آج سترہ رمضان و مبارک ہے اور ہر سال سترہ رمضان و مبارک جب بھی آتا ہے تو مجھے میرے قائد میرے رہنما علامہ شاہ احمد دورانی صدیقی یاد آتے ہیں کیونکہ ان کا یوم پیدائش بھی ہے تو ذکر کیا کریں؟ ایک ایسی ہستی جو دور اندیش ہے ایک حافظ قرآن ہے دو پارلیمنٹیرین ہے تین سترہ زبانوں پر بور ہے چار بہترین قاری ہے پانچ بہترین عالم ہے چھے بہترین آئین کو سمجھنے والے ہیں سات بہترین مبلک ہیں آٹ 63 سال تک قرآن پاک سنایا نو حق و صداقت کے نشانی جہاں نعرہ لگتا ہے نعرہ صرف مولانا نورانی کے لئے لگتا ہے نو ان کے بارے میں یہ مشہور ہے کہ یہ گولیوں کی بوچھار میں صلاة و سلام پڑھنے والے ہیں دس دنیا کی کسی بھی جگہ پر عیسائیوں سے یا دیگر غیر مسلموں سے مناظرہ کرنا ہو تو بہترین مناظر اسلام میں بارہ اور سب سے اہم بات جو ان میں ہے توازو بزرگوں کی طرح ان کے نقشے قدم پر چلتے ہوئے مہمان نوازی ایک بہترین روحانی پیر ہے ایک بہترین روحانی شخصیت ہے ایک انقلابی شخصیت ہے گنتے جائیں ایک ہی شخصیت میں ساری چیزیں اور پھر تحجد بھی نہیں چھوڑنا پیر و جمعیرات کا روزہ بھی نہیں چھوڑنا اور پھر فرائض و واجبات تو کیا بات ہے اور ان کے قریب کے علماء مفتیان کرام ان کے ساتھ جو ایسے لوگ ہیں جنہوں نے کئی کئی علماء مفتی پیدا کی وہ اسادزہ کہتے ہیں کہ ہم نے سنت رسول کے مخالف کوئی بھی بات کوئی بھی فیل علماء نورانی میں نہیں دیکھا میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ ان کی قبر پر نور کی برسات فرمائے اور چاہوں گا کہ ہمارے تینوں چاروں علماء ایک ایک منٹ کے لیے ان کو خراج عقیدت پیش کریں بلکل حضرت علماء شاہ عمد نورانی صدیقی نوراللہ مرقدہو وہ نابغہ روزگار شخصیت تھی کہ جن میں تقوی و طہرت اور شریعت و طریقت کی دونوں کی وہ جلوگاہ تھی جس طرح آپ نے ایک تمہید خود ذکر فرما دی اہلاللہ کی نشانی جو ذکر کی گئی ہے کہ انما یخش اللہ من عباد العلماء کہ اللہ رب العالمین سے سب سے زیادہ ڈرنے والے وہ علماء ہیں اور اللہ کے ڈر کو جو دل سے نکالنے والی چیزیں وہ حرص ہے اور وہ لالچ ہے علامہ شاہ عمد نورانی صدیقی نوراللہ مرقدہو کی پوری زندگی حق و صداقت سے عبارت تھی اور آپ کی زندگی کے اندر حوص اور لالچ کا دور دور تک شائبہ نہیں اس لئے آپ نے کبھی بنیادی اصول کا سودا نہیں کیا اور اللہ رب العالمین کی خشیت اور خوف کا یہ تعلق تھا آپ نے کہ ہمیشہ اللہ کے دین اور جو اخلاق حسنہ ہے اس کو آپ نے مقدم رکھا اور قرآن میں جو اہلاللہ کی شان بیان کی کہ اللذین آمنوا وکانوا یتقون وہ صاحب ایمان ہوتے ہیں اور صاحبان تقوی ہوتے ہیں اس کا امتزاج اپنے درجے کے اندر علامہ شاہ عمد نورانی صدیقی نوراللہ مرقدہو کے اندر بدرجہ اتم تھا اہلاللہ کے ایک مثال یہ بیان کی گئی کہ اللہ رب العالمین ان کے سینوں سے موت کے خوف کو نکال دیتا ہے یہ مطلب نہیں کہ خودکشی کا کوئی دل چاہتا ہے مطلب یہ کہ دنیا میں زہد اتنا پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اللہ سے ملاقات کے لیے حق کی طرف راغب ہو جاتے ہیں یہود کو بھی کہا کہ اگر تم سچے ہو تو پھر تم موت کی تمنا کیوں نہیں کرتے تو علامہ شاہ عمد نورانی صدیقی رضی اللہ تعالی ایسے زہد تھے اور ایسا زہد تھا اور دنیا کی ناقدری اور ناپائداری ان کے نزک اتنی روشن تھی کہ انہوں نے وقت کے بڑے بڑے فراعین کے مقابلے میں کلمہ حق بولا اور ان کے قدموں پر وہ لرزہ اس لیے نہیں آیا کہ وہ اس کلمے کی صداقت کو جانتے تھے اور حقیقت میں ان کے اندر حرس نہیں تھا ایسوں کے لئے شاعر مشیق نے کہا تھا کہ زباں پر یہ جو ان کا مقام اور مرتبہ جو ذکر کیا گیا کہ ہزار مسائب ہو مگر زباں دل کی رفیق ہزار مسائب ہو مگر زباں دل کی رفیق عزل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریقہ کیا بات ہے سبحان اللہ مفتی صاحب نہ بکنے والا نورانی نہ جھکنے والا نورانی کیا بات ہے اللہ تبارک و تعالی قبلہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کے مزار مبارک پر رحمتوں کا نزول فرمائے آمین اور آپ کے درجات کو بلند فرمائے آپ کی شخصیت کی ہر جہت ہی بے مثل و بے مثال ہے لیکن آپ کی شخصیت سے میرے متاثر ہونے کی جو متعدد اسباب ہیں ان میں سے ایک سبب میں ذکر کر رہا ہوں کہ عالم ربانی وہ ہوتا ہے جو درباری نہیں ہوتا اور حضرت شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کو آپ دیکھیں کہ بڑے بڑے درباروں میں آپ گئے لیکن ان درباروں میں جانے کے بعد آپ کی شخصیت کا اثر درباروں میں نظر آتا تھا اس دربار کا اثر آپ کی ذات کے نظر نہیں آتا تھا عالم وہ ہوتا ہے عالم ربانی جو نہ کسی کے مال سے متاثر ہوتا ہے نہ کسی کے جمال سے متاثر ہوتا ہے اگر متاثر ہوتا ہے تو علم سے متاثر ہوتا ہے تو آپ کی شخصیت یہی تھی کہ آپ نہ کسی کا مال دیکھتے تھے نہ کسی کا جمال دیکھتے تھے آپ کی بارگاہ میں جو وجہ افضلیت ہوتی تھی وجہ عظمت ہوتی تھی وہ تقوی اور پرہزگاری ہوا کرتی تھی میں طلبہ کو بھی کلاس میں یہ بات کہا کرتا تھا اور آج پھر کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے کسی شخصیت کو اپنے لیے آئیڈیل بنانا ہے تو علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالی کی شخصیت کو بنائیں اوقات آتے ہیں کبھی نشیب ہے کبھی فراز ہے لیکن عالم برحق وہ ہوتا ہے جو کسی مالدار کے دروازے پر نظر نہیں آتا کسی صاحب اقتدار کی اسمبلی میں نظر آ کر اس کے ہاتھ پر بکتا نہیں ہے اور قبلہ شاہ صاحب نے بہت خوبصورت جملہ فرمایا کہ اصولوں پر سودے بازی نہیں کرتا قائد وہ ہوتا ہے جس کا ایک بڑا قائد وہ نہیں ہوتا کہ جس کا ویجن ایک گلی سے شروع ہو کر دوسری گلی کے کونے پر ختم ہو جائے قائد وہ ہوتا ہے جس کا ویجن جو ہے وہ بہت بڑا ہوتا ہے اور وہ قائد کہلانے کا حقدار ہوتا ہے اور وہ تمام خوبیاں جو ایک قائد کے لیے ضروری ہوتی ہیں علامہ شاہ احمد نورانی رحمہ اللہ تعالیٰ کی ذات میں بدرجہ اتم نظر آتی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کے فیوج سے ہم سب کو فیضیح فرمایا مفتی حساق صاحب آج مولانا شاہ احمد نورانی کا تذکرہ ہوا کیا کہنا چاہئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرے لئے سعادت کی بات ہے کہ میں چند کلمات ارز کر سکوں کافی گفتگوں علماء کرام نے کی آپ نے ہی ماشاءاللہ کی شخصیت کی مختلف پہلوں کا احاطہ کیا ہے میں یہاں پہ دو باتیں ارز کرنا چاہتا ہوں ایک تو یہ ہے کہ آئین پاکستان کے حوالے سے جو آپ کا کردار تھا جو انیس سو تہتر کا آئین اس وقت اپنی اصلی شکل میں موجود ہے اس میں ایک بہت بڑا کنٹیبیوشن بہت بڑا کردار مذہبی جماعتوں کا تھا اور ان کو جو لیڈ کر رہے تھے والامہ شاہ احمد نورانی رحمت اللہ تعالیٰ لے کر رہے تھے اور پھر انیس سو چوہتر میں جو اس میں امیٹمیٹ ہوئی ہے کہ یہ جو نبی مکرم علی صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کے انکار کرنے والے تھے اس حوال سے جو تحریک چلانا اس پہ سارا کام کرنا اور اس کو پیش کرنا اور پھر یہ فتح مل جانا یہ خاص اللہ تعالیٰ کا آپ پر انعام تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ سے ایک کام لیا اور یہ قیامت تک رہے گا سلسلہ کیونکہ پاکستان میں جو قانون بنا یہ آپ کی کوششوں سے بنا دوسرا ہم پہلو جس میں میں توجہ آپ کی دلانا چاہتا ہوں یقینا آپ اس کے دعائی بھی ہیں اور ہم بھی یہاں سے گدشتہ آٹھ سال سے بات کرنا یہاں پر کہ بین المصالق ہم آہنگی میں جو آپ کا کردار ہے اس کو کوئی فراموش نہیں کر سکتا ٹھیک ہے آپ کی پہچان اہل سنت کے ایک بڑے عالم اور آپ کی والد مولانا شاہ امرد آخان فادی بریر رحمت اللہ تعالیٰ کے خلیفہ اور آپ کا خاندان آپ کا گھر حضرت مولانا زعودین مدین رحمت اللہ تعالیٰ کے گھر سے یعنی اتنی بڑی آپ پر مطلب جو ہے وہ اہل سنت کے عدیم شخصیات کے سرسر پرستیاں یا شفقتیں ان کی لیکن ان سب چیزوں کے باوجود آپ نے اس ماحول میں کہ جب کافر کافر کے نعرے لگ رہے تھے ایک دوسرے کے جلے کاٹے جا رہے تھے مسالق ایک دوسرے تھے دستو گریبان تھے اس وقت آپ نے اس کے صد باپ کے لیے جو ایک اتحاد قائم فرمایا وہ اتحاد یہ نہیں تھا کہ ہم سب ایک دوسرے کے پیچھے نمادے پڑھیں ہم ایک دوسرے کو مطلب جو ہے وہ آج آپ امام منیہ فجر میں زور میں دوسرے مسلق والا اصل میں دوسرے مسلق والا تو اس طرح کا کوئی معاملہ نہیں ہر ایک اپنے مسلق پر قائم رہتے ہوئے اپنی دمان سے تکفیر کو مند کر دے یہ جو آپ کا کردار تھا میں انتشار ختم ہوئی ہے یعنی انتشار و فکرہ انگیدی کا خاتمہ ظاہر ہے کہ آپ کسی مسلق کو ختم نہیں کر سکتے آپ کسی مسلق کو اس کے وجود کا انکار نہیں کر سکتے تو جب انکار نہیں کر سکتے ختم نہیں کر سکتے تو باہم دست و گریبان ہونے سے بہتر ہے کہ ایک دوسرے کی رائے کا احترام کریں ایک دوسرے کی مقدسات کا احترام کریں اور ایک دوسرے کے لئے تکفیر کا جو معاملہ ہے اس سے پیچھے آئیں اور ایک دوسرے سے درہا کچھ قربتیں بڑھائیں وہ دینی مسلقی قربتیں نہ ہو اخلاقی قربتیں ہونی چاہیئے میں سمجھتا ہوں کہ یہ کریڈٹ قیام قیامت رہے گا کہ جہاں مسالی کا اپس میں لڑ لئے تھے جھگڑ لئے تھے اس وقت اپنوں کی تنقید کو برداشت کیا اپنوں کی تقریفوں کو برداشت کیا اور آپ پر آپ کے اپنے لوگوں نے نجانے کیا کیا فتوے لگائے لیکن آپ ڈٹ کے کھڑے رہے یہ اللہ تعالیٰ کا انعام تھا کہ جو آج ہم چالیس سال بعد جب پچاس سال بعد ایک بات کر رہے ہیں وہ حدت نے چالیس پچاس سال پہلے اس کو جان لیا سمجھ لیا تھا کہ یہ اگر آج ہم نے صدباب نہ کیا تو لوگ گمراہی کی طرف چلے جائیں گے اور پھر قتال کا بازار کبھی ختم نہیں ہوگا تو میں اس حوالے سے ایک کریڈٹ دینا چاہتا ہوں کہ اس وقت انہوں نے آئی نی پاکستان اور مسئلہ کی ہمہنگی کے بعد سے جو کام کیا اللہ تعالیٰ ان کے اس کام کو قبول فرمتا ہے